چودھی رنجید سنگھ نے ابھیسن چوٹالا پر پلٹ بار کرتی ہوئے کہا کہ چودھی دیویلال 85 ودھائک چھوڑ کر گئے تھے اب ان کے پاس کیور ایک ودھائک ہے باقی 84 ودھائک ہے کہاں میچندہ چھوڑ کر ابھیسن چوٹالا ان 84 ودھائک کو گھوننے کی چندہ کریں ابھیسن چوٹالا نے یہ بھی کہا کہ رنجید سنگھ کو اپنے ہلکی رانیاں میں نہیں جانے چاہیے بلکہ اگلا چناب لڑنے کے لیے کسی اور ہلکی کی تلاش کرنی چاہیے بات جو ان کے سمرتھن میں رہا ہے جو منسٹر آدھ چودری رنجید سنگھ جو اس بات کو لے کر کے بہت باری باری سے یہ کہہ رہے تھے کہ رانیاں تو میرا اپنا ہلکا ہے ہلکے والوں نے ان کو ان کے اوقات دکھا دی ایک بھی آدمی شنگل بھی نہیں جیت گیا ان کا جس کے لیے ایڈیٹ چوٹی تک کا جوڑ لگایا تھا جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ راج کمار نے میرا گگن لڑ رہا ہے اگر گگن لڑتا ہے تو کھاریاں میں کن پچیس سو بوٹ سے جیتا ہے اور چودری رنجید سنگھ کو تو اپنے کیپ کے مطابق کبرانیاں ہلکے میں جانا بھی نہیں چھے اب اگلے کہیں جناب لڑنے کے لیے کسی اور ہلکے کی تلاس کر لیڑی چھے لگتا ہے وہ آپ نے پہلے اندباسی ساتھ ہی گھوم ہوگئے ان کو تو ڈھوم چلائے کہ چھو دیولال پچاسی دے گئے 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 یہ کی رائے باقی تھوڑا سی رائے ہیں اسی کے ساتھ اس بولٹن میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی وقت چھوٹے سے بریک کا بریکیوز پاری خبروں کا سلسلہ لگاتا جائیں